اسلام علیکم میرا نام ہے صفت اللہ اور آج کا ہمارا جو فیزکس کا سیشن شروع ہو رہا ہے وہ ہے کچھ میجرمنٹ فرسٹیر اور نائند کے متعلق ہیں جس میں ہم پڑھیں گے آج کا جو ٹاپک ہیں ایس آئی کونٹیٹیز اور اس کی یونٹس یونی ایس آئی کونٹیٹیز کی سے کہتے ہیں وہ کونٹیٹیز جو ہم نے انیس سن سارٹ میں کانفرس بیٹا جس میں میٹرک سسٹم کو ایک نیا نام دیا گیا ایس آئی کونٹیٹیز یعنی سسٹم انٹرنیشنل کونٹیٹیز اور ان کونٹیٹیز میں بیس یونٹس آتے ہیں ڈیرائیوڈ یونٹس آتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹری یونٹس بھی ہیں جو دو یونٹس ہیں پلین اینگل اینڈر سالیڈ اینگل یہ دو یونٹس بھی اس میں شامل ہیں تو ہم یہاں پر ایس آئی یونٹس کی جو بیس یونٹس ہیں وہ بیسک ڈیفینیشن سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہیں سیکنڈ سیکنڈ ایس دی یونٹ آف ٹائم ایٹیز ڈیفائنڈ ایس سیکنڈ جو ہے نا وہ ٹائم کی یونٹ ہے یعنی ہمارے پاس جو بیس کونٹیٹیز ہیں وہ ٹائم ہیں لیند ہیں جو کہیں ماس ہیں تو اسی طرح جو ہے نا یہ کونٹیٹیز جو ہے نا اس کی یونٹس ہیں اب سیکنڈ کیسے کہتے ہیں اگر فرض کرے آپ کو کسی نے کہا کہ سیکنڈ کیسے کہتے ہیں تو مارڈرن ڈیفینیشن جو ہے سیکنڈ کی وہ ہے ڈیوریشن آف 9192631770 پیرڈز آف ٹا ریڈیشنز کرسپانڈنگ تو ٹو ہائی پروفائن لیولز آف ٹا گراؤنڈ سٹیٹ آف ٹا سیزیم 133 ایٹم انہیں ہمارے پاس اگر سیزیم 133 ایٹم لے لیں پیراڈی ٹیبر میں 133 مطلب وہ اٹامک ماس ہیں تو یہ ایٹم لے لیں اور اس کے دو گراؤنڈ سٹیٹ کے ہائی پروفائن لیول ہیں اس کے درمیان میں الیکٹران کی پیرڈز آف ریڈیشن دیکھیں یعنی وہ ادھر جم کرتا ہے ادھر جم کرتا ہے آگے پیچھے تو یہ اگر اتنی ریڈیشن کر لیں کتنے جمس کر لیں 91 92 63 17 70 تو ان ریڈیشن میں کتنا وقت لگتا ہے ایک سیکنڈ تو ہم اسے ایک سیکنڈ مانتے ہیں یہ سیکنڈ کا مارڈرن ڈیفینیشن ہو گیا اور اسے ہم اٹامک لاکھ میں بھی استعمال کرتے ہیں اب دوسرا جو ہمارے پاس ہیں وہ ہیں میٹر میٹر is the unit of length یہ length کی unit ہے it is defined as اسے ہم اسی طرح define کرتے ہیں the distance traveled by light in a vacuum in one hour two double nine seven nine two four five eight seconds یعنی یہ ایک distance ہیں جو لائٹ کی ذریع سے travel کی گئی ہیں یعنی ایک سیکنڈ کا اتنا حصہ one hour اتنا کریں گے تو zero اشارہ zero 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 یعنی two nine اسی طرح کوئی حصہ آ جائے گا تو اتنے سیکنڈ میں جتنا distance light travel کرے گا اسے ہم کہتے ہیں one میٹر یہ مارڈرن ڈیفینیشن ہو گیا اس کے بعد آتا ہے kilogram it is unit of mass یہ mass کی unit ہے it is defined as اس کا ڈیفینیشن کچھ اس طرح کیا جاتا ہے the kilogram is defined by setting plan constant h exactly to six point six two six zero six zero seven zero one five cross ten rationally power minus thirty four joule into second جہاں پر joule جو ہے نا وہ kilogram into meter square into second inverse square کی برابر ہیں یعنی ہم plan constant کے برابر اسی kilogram کو جب plan constant کے برابر لیتے ہیں تو اسے کہہ کہتے ہیں one kilogram اب اس کے بعد آتا ہے ampere it is the unit of electric current it is defined as the flow of exactly one hour one point six zero two one seven six six three four cross ten power minus nineteen times the elementary charge e per second یعنی اگر ایک سیکنڈ میں one hour اتنے charge exactly flow کریں تو ہم کہہ کہتے ہیں اتنی ٹائم میں one hour اتنے ٹائم میں elementary charger flow کریں تو اسے ہم one ampere کہتے ہیں یہ کہ اتنے ایکولی اپراکسیمیٹلی six point two four fifteen five zero nine zero seven one four cross ten power 19 elementary charges per second یعنی اگر ایک سیکنڈ میں اتنے charges flow کریں ایک سیکنڈ میں اتنے charges کسی cross sectional area سے flow کریں تو ہم اسے کہہ کہتے ہیں one ampere اس کے بعد ہمارے پاس five number پر جو آتی ہیں وہ kelvin it is the unit of temperature your temperature کی unit ہے it is defined as ہم اسے کچھ define اسے ترکھیں kelvin is defined by setting the fixed numerical value of boldments constant یعنی اگر boldments constant کی modern definition کی ذریعے سے ہم اسے نکالنا چاہیں تو ہمارے پاس جو kelvin کی unit ہیں وہ exact آئے گی تو boldments constant میں کچھ اسی طرح ہے یعنی اس میں جول into kelvin ہے تو اسی طرح kelvin اگر ہم اسی ذریعے سے معلوم کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں kelvin بھی ہے اور جس طرح ماس میں بھی اسی طرح یعنی جول جو تھا وہ کس کے برابر تھا یہاں پر جول کلوگرام تو یہاں سے کلوگرام کی exact value لینے سے یعنی اگر ہمارے پاس یہ exact value آ جائے گا تو ہمارے پاس کلوگرام کی بھی exact value آ جائے گی اور یہ پھر ہمارے پاس یہ جو نا kelvin kelvin ہم میارے پاس boldments constant ہمارے پاس kilogram meter اور second ان تینوں کی definition دے سکتا ہے یعنی kilogram کی ہم بلڈمنس content کے ذریعے سے definition کر سکتے ہیں کہ kilogram کس چیز کے برابر ہیں میٹر کس چیز ہے اور second کس چیز کے برابر ہیں تینوں کی ہم اسے وقت معلوم کر سکتے ہیں کہ when second کیسے کہتے ہیں one meter کیسے کہتے ہیں one kilogram کیسے کہتے ہیں سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں مول it is the unit of substance یہ chemistry میں استعمال ہو سکتے ہیں physics میں بہت کم باری سے استعمال ہوتے دے گا ہم اسے راؤنڈ آف راؤنڈ آف کر کے zero two three کر دیتے ہیں ہیں ضربے ڈین ریشنری پاور two three elementary entities یعنی elementary entities کا مطلب ہیں کوئی بھی ہو یعنی ہم اسے کہتے ہیں atoms elements یا molecules entities کا مطلب کیا ہیں atoms elements یا molecules ان دنوں میں سے کوئی بھی انٹری آپ اس کے ذریعے سے کالکلئے ہیں for example ہم one mole water لیتے ہیں تو ان میں کتنے atoms ہوں گے آف ہائیڈروجن تو اتنے atoms آف ہائیڈروجن ہوں گے لیکن ہائیڈروجن دو ہیں تو اس پر دو پر multiply کریں گے for example ہمارے پاس ایج ٹو او اکسیجن ہے تو اسی طرح اکسیجن کی کتنے ایٹمز ہوں گے اتنے ایٹم ہوں گے الیمنٹری پارٹیکل کے ذریعے سے یہ نہیں ہے ہم معلوم کر سکتے ہیں انٹیٹیز کے ذریعے اور مالیکیول جو ہے نا یہ اٹھارہ گرام میں اتنے ہی مالیکیول ہوں گے this number is the fixed numerical value of the aguardro constant اسے ہم ایوگارڈرو constant اس نمبر کو کیا کہتے ہیں ایوگارڈرو constant جو کس کے برابر ہیں six point zero two three multiply by 10 ریشنری پاور پلاس two three ہاں اور ایوگارڈرو constant جو ہے نا این اے اس کی یونٹس کیا ہے یہ نمبر پر مول یعنی ہم اسی طرح یوگارڈرو constant کیونٹ ایم او ایل انورس لیتے ہیں کینڈالا جو کینڈالا یونٹ ہیں جو یہ ہائی لیول پر استعمال ہوتا ہے یہ لمنیس انٹیسٹی آف لائٹ کی یونٹ ہے تو ہم اسے ڈیفائنڈ کرتے ہیں in a given direction of a source that emits monochromatic radiation of frequency five point four cross 10 ریشنری پاور 14 hearts یعنی اگر ہمارے پاس ایک source ہے جو مانی منochromatic light کی ریڈییشن نکالتا ہیں کتنی frequency کی اتنی frequency کی تو اس کا جو انا candela one candela اس کی انٹینسٹی ہوگی انٹینسٹی کتنے ہوگی one candela and that is his irradiant intensity in that direction of اور اس کی انٹینسٹی انٹینسٹی کی کتنے ہوگی one اور six eight three watt پر steridion steridion ایک انگل ہے ellis supplementary انگل سپلیمنٹری انگل ایک سپلیمنٹری انگل میں یعنی ایک سفیر میں جب ہم ایک steridion لیتے ہیں تو ایک steridion میں ہمیں اتنی وارٹ جب مل جائے تو ہمیں one candela کہتے ہیں انکی سے one candela